السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کریں سبق نمبر چودہ ریل کا سفر اس کے مشکی سوالات ہم کریں گے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ گئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں سب سے پہلے اہم الفاظ ہم دیکھ رہتے ہیں ملت بیزہ مردم شماری موچہ بند تاجے سردارہ مینارے آتشتان تیر و نشتر مجلسے بیدار عوامل ناس اور آگے ہے کسی مزہیہ شائر کا نام بتائیں اور کوئی مزہیہ شیئر سنائیں یہ آپ اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں تیچرز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں یہ ضرور پوچھیں کہ ان کے جو مزہیہ شائر ہیں پسندیدہ شائر وہ کون ہیں اور کلاس میں سے دو تین بچوں سے شیئر بھی سن لے ٹھیک ہے مزہیہ شیئر بھی سن لے اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کلاس میں یہ ایکٹیویٹی ضرور کریں مشکی سوالات کی طرف چلتے ہیں دیئے ہوئے مشکل الفاظ کے مائنی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ملت بیزہ غریب لوگ سماج آنا اندر آنا گنجائش وسط لنگوٹی کسنا مقابلے کے لیے تیار ہونا مورچہ بند جگہ پر قبضہ کرنا منارے آتش دان ہکے کا جو آگے والا جو آگ والا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ ہکے کا جو اوپر جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے وہ والا حصہ تیرو نشتر جنگی ہتھیار مجلسے بیدار اکل مند لوگ للکارنا آواز لگانا غصے سے بولنا دھم سے یک پیک اچانک تاجے سکنارہ بادشاہ کا تاج بے سرو سمان غریب بے قص نظارہ منظر لاؤ لشکر تمام سامان عوامل ناس عام لوگ دما دم مسلسل متواتر بہم ایک دوسرے کے ساتھ آشنائی جان بہچان دیئے گے سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک ہے کہ شائع نے ریل گاڑی میں سوار ہونے کا کیا تریقے بتائیں جواب ہے کہ شائع نے ریل گاڑی میں سوال ہونے کے لیے کوچ جانے گھس جانے کھڑکی سے سوال ہونے جیسے تریقے بتائیں سوال نمبر دو ایک دہاتی کس قسم کا سامان ساتھ لے کر سفر کر رہا تھا تو جواب ہے ایک دہاتی کٹا ہوا گنہ گھر کی چارپائی بھکا بستر سراہی گھڑا لے کر سفر کر رہا تھا میں نے آپ کی آسانی کے لیے سوالوں کے جوابی لکھ دیئے ہیں سوال نمبر تین ہے مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے یہاں بھی شاید کی کیا مراد ہے تو مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا سے مراد یہ ہے کہ مسافر ریل گاڑی پر سفر کرتے وقت اپنے ساتھ ہر طرح کا سامان لے کر آ جاتے ہیں اور ڈبے میں بھار دیتے ہیں مسافروں کی مسافر کم اور سامان زیادہ ہوتا ہے لہٰذا مسافروں کا جب سامان ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سامان آپس میں لڑا رہا ہو اگلا سوال ہے سوال نمبر چار اس نظم میں کس فصل کا ذکر کیا گیا ہے اور سے کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں اس نظم میں گنے کی فصل کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کماد کی فصل جسے ہم کہتے ہیں کماد کی فصل کا ذکر کیا گیا ہے اور کماد یعنی گنے سے چینی گھڑ شکر بنائے جاتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے نظم کے آخری شیر کی ظاہر کریں نظم کا جو آخری شیر ہے وہ یہ ہے کہ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے لڑائی ہوتی جاتی ہے صفائی ہوتی جاتی ہے اب اس کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ اس شیر میں شاعر ہمیں کیا بتاتا ہے وضاحت اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس شیر میں ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے تو نظم کا جو یہ آخری شیر ہے اس میں شاعر جو کہتے ہیں کہ ریل گاڑی کے ڈبے میں جب لوگ زخار ہوتے ہیں تو وہ وقت گزارنے کے لیے آپس میں گفتگو کر دیتے ہیں اب ان کی گفتگو کا موضوع وہ ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں سب سے زیادہ جو موضوع ہوتا ہے سیاست ہوتی ہے اور کوئی بھی اب اس سیاست میں کوئی کسی کا حمایتی ہوتا ہے تو ان کی جو آپس گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا بھلکہ وہ سب ایک دوسرے کی بات میں بٹر کر حصہ لیتے ہیں بحث مبازے کرتے ہیں اور یہ سب عجیب طرح کا نظارہ ہوتا ہے اور اس جاتی ہے دوستیاں بات جاتی ہیں رشتہ داریاں بن جاتی ہیں اور اسی طرح سفر جو ہے وہ گاہے بگاہے گزرتا رہتا ہے اور جس کو جس مقام پر اترنا ہوتا ہے وہ اترتا جاتا ہے اور نئے لوگ سوار ہوتے جاتے ہیں اور اس طرح سفر جو ہے وہ نہائیت خوش روبی کے ساتھ پیہ ہو جاتا ہے آگے ہے کہ نظم کے مطابق درجہ سیل مصر مقامل کریں تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ لنگوٹی قص خدا کا نام لے گسجہ سباری کر کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ یہ قوم بے ہے جزیل جملوں کو درست کریں وہ دن با دن کمزور ہو رہی ہے وہ روز با روز کمزور ہو رہی ہے اسی طرح ہم نے یہ جملے پہ درست کر کے لکھ رہی ہے یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے صبح سے بارش برس رہی ہے صبح سے بارش ہو رہی ہے خدا کے علاوہ ہمارا کون ہے خدا کے سوا ہمارا کون ہے ہم سب با خیریت ہیں ہم سب خیریت سے ہیں آگے ہے کہ جسیل جملوں میں فیل لازم یا فیل متدی کے لحاظ نشان دہی کرے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فیل لازم یا فیل متدی ہوتا کیا ہے فائل کے ساتھ جملے مکمل کرتا ہے اسے فیل لازم کہتے ہیں اور جیسے فاقتہ اڑی احمد بولا وہ چلے گئے فیل لازم میں مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی اور جملے میں فائل کے بات نہیں آتا یعنی یہ نہیں آتا کہ فاقتہ نے یہ کام کیا فاقتہ اڑی احمد بولا وہ چلے گئے ایسے آئے اب فیل مطدی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے جملہ مکمل کرنے کے لئے فائل کے ساتھ مقفول کی بھی ضرورت پڑے یعنی جب جملے میں فائل کے ساتھ مقفول بھی موجود ہو تو فیل مطدی ہوتا ہے جیسے کہ دادی نے کہانی یہ ہوتا کہ دادی نے کھایا تو یہ فیل لازم ہوگا اب بو نے اخبار پڑھا یہ فیل مطدی ہوگا تو اب ہم اپنا کر لیتے ہیں بک پر در زیل جملوں میں اب ہم نے کیا کرنا فیل لازم اور مطدی کی نشان دہی کرنی ہے مہمان چلے گئے یہ ہوگا فیل لازم آمنہ نے کہانی سنائی فیل مطدی تھنڈی ہوا چلی فیل لازم مرگ نے ازان دی فیل مطدی پرندے چہچہانے لگے فیل لازم ہم سب نے باقی سین کی فیل مطدی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ